ہیلو دوستو سواگت ہے آپ کا ہماری یوٹیوب چینل میں اور آج کسی ویڈیو میں ہم پین کارڈ اپلائی کرنے کے بارے میں جانیں گے کہ آپ کیسے اپنا پین کارڈ اپلائی کر سکتے ہیں یا پھر آپ کسی اور کبھی اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو کیسے آپ خود سے اپلائی کر سکتے ہیں بینہ کسی ڈاکومنٹ اپلوڈ کیے تو اس ویڈیو میں میں آپ کو یہی سکھانے والا ہوں چلی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پھلیر آپ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی دبا دے تاکہ جب بھی ہم اور ایسی ویڈیو اپلوڈ کریں اس کی نوٹیفیکشن آپ کو ترنت مل جائے تو چلی دوستو آج ہم پین کارڈ بنانے کے بارے میں سیکھیں گے تو اس کے لیے سب سے پہلے آپ کسی بھی براؤجر کا استعمال کر سکتے ہیں اور یہاں پہ ہم جو پین کارڈ بنانے والے ہیں وہ نسی ڈیل کی دورہ بنانے والے ہیں تو چلی ہم یہاں پہ سب سے پہلے اپنے براؤجر میں یہاں پہ نسی ڈیل ٹائپ کر کے سرچ کریں گے اور نسی ڈیل ہم یہاں پہ لکھنے کے بعد یہ فرسٹ والی ویب سائٹ پہ ہم کلک کریں گے اور یہاں پہ دوستو ہمارا جو کی ہے پین کارڈ اپلائی کرنے کا فارم اوپن ہو چکا ہے یہاں سے اب ہم اپنا پین کارڈ اپلائی کیلئے فارم کو فیل کریں گے سب سے پہلے آپ کو یہاں پہ سیلیٹ کرنا ہے کہ آپ جو کی ہے نیو پین کارڈ بنا رہے ہیں اور آپ انڈین سیٹیجن ہے تو یہاں پہ فرسٹ والے پہ کلک کرنا ہے نیو پین اور انڈین سیٹیجن اور اس کے بعد یہاں پہ کسی ویکٹی کا بنا رہے ہیں تو آپ کو انڈیویو جیول پہ یہاں پہ فرسٹ والے پہ کلک کرنا ہوگا اس کے بعد دوستو وہ مہل ہے یا فیمیل ہے آپ اس حساب سے یہاں پہ سری یا سری متی کا استعمال کر سکتے ہیں اب دوستو آتا ہے کہ جس کا بھی pen cut بنا رہا ہے اس کا last name کیا ہے یعنی اس کا surname کیا ہے تو وہ آپ یہاں پہ type کریں گے اگر اس کا middle name ہے تو middle name type کریں گے first name یہاں پہ لکھیں گے اور middle name ہے تو لکھ سکتے ہیں اگر اس کا middle name نہیں ہے تو یہاں پہ چھوڑ سکتے ہیں اس کے بعد اس کا date of birth جو بھی آپ document دیں گے یعنی ادھار کا تو ادار کارڈ میں جو بھی date of birth ہوگا وہی والا آپ کو یہاں پہ type کرنا ہوگا چلی ہم date of birth بھی یہاں سے select کر لیتے ہیں آپ کو calendar سے select کرنا ہوگا اس کے بعد آپ یہاں پہ اپنا ایک email id دے سکتے ہیں دوستو email id دینے کا یہ فائدہ ہے کہ جیسی آپ کا pen card بنے گا ایک دو گھنٹے میں آپ کے email id پہ آ جائے گا اس کے بعد یہاں پہ آپ ایک mobile number دے سکتے ہیں mobile number بھی ضروری ہوئے تو یہاں پہ چلی ہم ایک mobile number بھی دے دیتے ہیں اس کے بعد آپ یہاں پہ tick کریں گے اور captcha code کو یہاں پہ fill کر کے اس کو submit کریں گے چلی ہم یہاں پہ captcha کو fill کرتے ہیں اور فٹا فٹ اس کو submit کرتے ہیں اور آگے کا form ہم apply کریں گے دوستو جیسی آپ captcha کو fill کر کے submit کریں گے آپ کو ایک token id ملے گا اس token id کا آپ screen spot لے سکتے ہیں یا پھر اس کو کہیں پہ note کر کے بھی رکھ سکتے ہیں دوستو وہ جو token id آپ کو ملے گا یہاں پہ آپ کو سو کرے گا کہ آپ کا جو کے token id جرنیٹ ہو چکا ہے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اس token id کو آپ جرور سے جرور لکھ کے رکھیں آگے کام آئے گا میں آگے اس کے بارے میں بتاؤں گا چلی دوستو یہاں پہ ہمارا جو اب جو pen form ہے وہ چالو ہو چکا ہے یہاں پہ ہم click کریں گے اب ہمارے پاس pen form آ چکا ہے یعنی pen card apply کرنے کے لیے یہاں پہ form آ چکا ہے اب دوستو یہاں پہ آپ کو سبھی form کو online ہی fill کرنا ہے تو چلیے ہم جانتے ہیں سب سے پہلے آپ کو ekyc ہے یعنی paperless یعنی بینا کسی document کے اس کے بعد ہے آپ کو scan کر کے upload کرنا ہے تو second wallet click کر سکتے ہیں اور third wallet میں آپ کو ان کے پتے پہ بھیجنا ہوگا چلیے ہم بینا کسی document upload کی یہ بنا رہے ہیں تو آپ کو first wallet پہ ٹھیک رہنے دینا ہے اور نیچے آئیں گے نیچے آپ کو physical pen card کی requirement ہے تو آپ اس کو select کریں گے یہاں پہ دوستو آپ کو بس یہ first wallet جو ہے یہیں پہ ٹھیک رہنے دینا ہے اور اس کے بعد یہاں پہ آپ physical pen card چاہتے ہیں تو yes کریں گے یہاں پہ دوستو آپ yes ہی رہنے دیجئے گا تاکہ جو بھی آپ pen card بنائیں گے وہ آپ کے پتے پہ یعنی آپ کے address پہ بھی آ جائے گا تو اس کے لئے یہاں پہ آپ کا yes کرنا ضروری ہے تو دوستو یہ جو pen card بنتا ہے اس میں آپ کا جو کی ہے ادھار سے mobile number link ہونا چاہیے تب ہی یہ جو بینہ document upload کی آپ کا pen card بن سکتا ہے اگر آپ کے ادھار card میں mobile number link نہیں ہے تو آپ کو scan کر کے اس document کو upload کرنا ہوگا لیکن ہم یہاں پہ جو کی ہے بینہ document upload کی بنا رہے ہیں تو ہمارے جو کی ادھار card میں mobile number link ہے تو چلی یہاں پہ ہم ادھار card last card 4 ankh ڈالیں گے اور یہاں پہ آپ کو yes کرنا ہوگا یہ دوستو اس لیے ہے کہ جو photo آپ کے ادھار card پہ ہے وہی آپ کے pen card پہ بھی آئے گا یہاں پہ آپ کو yes کرنا ہوگا چلی اب ہم نیچے کی طرف آتے ہیں ہمارا دو کام ہو گیا یہاں پہ ہم نے اپنا ادھار card last card 4 ankh ڈال دیا ہے اور یہاں پہ photo جو وہی والا آئے گا اس کے بعد یہ ڈیٹیل ہم نے پہلے ہی fill کر دیا تھا اب یہاں سے آپ کو gender کو select کرنا ہوگا اور یہاں پہ آپ کو no رہنے دینا ہے پھر نیچے آئیں گے نیچے آنے کے بعد آپ کو اپنے father کا نام لکھنا ہے چلی father کا last name لکھے دیتے ہیں وہ یہاں پہ جو بھی آپ کے father کا last name ہوگا وہ آپ یہاں پہ لکھیں گے اس کے بعد اس کا first name جو بھی ہوگا وہ لکھیں گے mother name optional ہے آپ اس کو چھوڑ دیجئے گا اس کو لکھنا جو رہی نہیں ہے father name ہی چلتا ہے pen guard پہ چلی اب ہم نیچے کی طرف آئیں گے یہ ہمارا ہوگا اب اس کو ہم nest کریں گے اب ہمارا دوسرا جو کی ہے form آ چکا ہے تو یہاں پہ آپ کو no income پہ select کرنا ہے اور نیچے آنے کے بعد آپ کو یہاں پہ resident ہی یہ select رہے گا پہلے سے اور یہاں پہ آپ کو address ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ address جو بھی آپ کے pen sorry ادھار card پہ ہے وہی وعالا address پہ آپ کا یہ pen card بنے گا اس کے بعد یہاں پہ آپ نے اپنا جو کی ہے mobile code کو یہاں پہ select کریں گے اور mobile number آپ نے پہلے سے دیا ہے تو وہ آ جائے گا اس کے بعد آپ کو nest کرنا ہے nest کرنے کے بعد یہاں پہ آپ سے ایک area code پوچھ رہا ہے تو اس area code کو آپ کو کیسے search کرنا ہے تو یہاں پہ آپ کو indian citizen پہ click کرنا ہے اور آپ جس بھی state سے ہیں اس کو آپ select کریں گے آپ city کون سا ہے اس city کو آپ یہاں سے select کریں گے جیسے آپ کا city کریں گے search کر سکتے ہیں اور search جیسے کریں گے وہ آپ city یہاں پہ آ جائے گا چلی ہم یہاں پہ city کو select کرتے ہیں تو نیچے آپ area code آ جائے گا اس area code پہ آپ ticker لینا ہے یہ آپ کا اوپر کی طرف fill ہو جائے یہ اوپر دیکھ سکتے ہیں یہ آپ area code fill ہو چکا ہے اب دوستو ہم نیچے کی طرف آئیں گے یہاں پہ nest کریں گے یہ بھی ہمارا form fill ہو چکا ہے یہ پہ document میں آگیا آدھار card ہی رہے گا یہ پہ آپ himself اور herself کرنا ہے اس کے بعد آپ کہاں سے pen card کو apply کر رہے ہیں وہ ایڈریس آپ کو یہ پہ لکھ دینا ہے اس کے بعد submit کریں گے submit کرنے کے بعد یہ last form ہے تو چلیئے یہاں تک ہمارا form ہے وہ صحیح سے fill ہو چکا ہے اب دوستو آپ آدھار card کا 8 ankh جو کہ آپ لکھ نا ہے تو یہ سورو 8 ankh ہے یہ پہ لکھ دیں گے اپنے adhar card کا اس کے بعد نیچے کی طرف آئیں گے اور جو بھی اپنے detail یہاں پہ دیا ہے اس سب کو آپ یہاں پہ دھیان سے دیکھ لیں گے اس کو ملا لیں گے اگر کوئی اپنے غلط type کر دیا ہے یا پھر اپنے غلط select کر دیا ہے تو اس کو آپ edit بھی کر سکتے ہیں تو یہاں پہ آپ ایک بار دو بار جرور ان سب کو دیکھ لیں اور یہ سب دیکھنے کے بعد یہاں پہ جو بھی آپ نے detail دیا ہے سب کو دیکھ لینا ہے اور ہم یہاں پہ سب کو چیک کر لیتے چارج کٹے گا تو چلی اس کو پرسیڈ کرتے ہیں اور جو بھی ہمارا پیرمنٹ ہے اس کو کرتے ہیں تو یہاں پہ دوستو پیرمنٹ آپ ہونے کے بعد یہ دوستو یہ ہمارا ریکویسٹ ہے چلی کوئی بات نہیں ہم ہوم پہ چلتے ہیں اور دوستو جیسے میں نے آپ پہلی بتا دیا تھا کہ آپ token ID کو لکھ لینا ہے تو اس token ID سے آپ دوبارہ سے login کر سکتے ہیں تو چلی ہم جو ہم نے token ID ہمارا جرنیٹ ہوا تھا اس کو میں نے لکھ دیا تھا اب ہم اس token ID کو یہاں پہ لکھیں گے اس کے بعد جو بھی ہمارا email ID تھا اس کو ڈالیں گے جو بھی ہمارا date over تھا اس کو یہاں پہ ہم کلینڈر کے دوارہ یہاں سے سیلیٹ کر لیں گے اور captcha جو بھی ہے اس captcha کو فٹا فٹ سے فیل کر گے ہم دیکھتے کہ ہمارا جو permit ہے وہ proceed ہوا ہے یعنی جو ہم انہیں permit کیا ہے وہ successful ہوا ہے یعنی یہاں پہ پہ permit proceed ہو چکا ہے یہاں پہ ادھار card پہ ایک OTP آئے گا یعنی EKYC के لیے چلی ہم EKYC کر لیتے ہیں تو آپ کے ادھار register mobile number پہ OTP آئے گا ہے اس کو ہم نے یہاں پہ fill کر دیا ہے اور اب اس کو submit کرنے کے بعد یہ ہمارا جو کی ہے اب e-sign ہو رہا ہے تو چلی اس پہ بھی ہم کلی کر تے ہیں اور یہاں پہ اب آپ e-sign ہو گا e-sign کے لیے آپ یہاں پہ اپنا ادھار card کا number ڈالیں گے اور اوپر آپ ticker لینا ہے اور یہاں پہ ادھار card کا number ڈالنا ہے اور send OTP کرنا ہے آپ کے ادھار card پہ پھر ایک OTP آئے کرنا ہے ورنہ آپ pen card apply نہیں ہو گا تو چلی ہم آرے پاس OTP جو کی ہے اب ہی آگیا ہے چلی ہم فٹا پٹ سے اس کو fill کر لیتے ہیں اور fill کرنے کے بعد اس کو verify کرتے ہیں verify OTP پہ جیسے ہم یہاں پہ click کریں گے اور یہ ہمارا OTP آ چکا ہے یہاں پہ verify OTP کرتے ہیں اور OTP verify ہونے کے بعد یہ آپ کا pen form ہے یہ successful apply ہو چکا ہے چلی ہم دیکھتے ہیں تھوڑا سا یہاں پہ loading ہو رہا ہے تو دوستو ایسے آپ کو اپنا pen card apply کرنا ہے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارا pen card apply ہو چکا ہے acknowledge number بھی یہاں پہ مل چکا ہے پہ pdf